اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر ہمارے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے ہم بات کر رہے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اور ان کی صیرتیں آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے محترم ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں ہم جس صحابی کی صیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے ان کا نام ہے زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ محترم ناظرین اسلام کا راستہ اور دین کا راستہ بھی بڑا عجیب راستہ ہے اس راستے میں لگنے والا ہر زخم بھی کسی فول سے کم نہیں اس راستے میں ہونے والی ہر تھکاوٹ اور ہر مصیبت اور ہر پریشانی پر بھی مومن کو ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورة طوبہ میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ زَمَنْ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَسَتٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِعَنْ يَغِيزُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ النَّيْلَا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ اِنَّ اللَّهَ لَا يُذِيءُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ یعنی اللہ کی راہ میں تم کو اگر تھکاوٹ بھی پہنچتی ہے پریشانی پہنچتی ہے تکلیب پہنچتی ہے یا تم نے اللہ کی مدد کرنے کے لیے کوئی راستہ تم نے تیع کیا ہے یا تم نے اللہ کے دشمنوں کو تکلیب پہنچائی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں بھی تمہارے نامِ عمال میں ایک نیک عمل لکھتا ہے بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو کبھی زائے نہیں کرتا ان کے عجر کو کبھی زائے نہیں کرتا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی کچھ ایسی ہی تھی یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں تو اس وقت حضرت زید بن ثابت کی عمر گیارہ سال کی ہے گیارہ سال کے بچے ہیں جنگِ بدر کے موقع پر حضرت زید بن ثابت نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں یا رسول اللہ اسلام اور کفر کا پہلا مارکہ ہے مجھے بھی اس جنگ میں شرکت کی اجازت دی جائے اللہ کے نبی نے ان کی عمر کو دیکھا ان کے قد اور ہائٹ کو دیکھا آپ نے ان کو واپس کر دیا کہ آپ ابھی بچے ہیں ابھی آپ اس جنگ میں جانے کے لائق نہیں ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس اور نامراد ہو کر جذبے جہاد سے سرشار ہو کر وہ گئے تھے اس امید میں کہ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیں گے اس مارکہ میں شامل ہونے کی لیکن مایوس ہو کر گھر آتے ہیں اپنی والدہ محترمہ کے سامنے بات رکھتے ہیں ان کی والدہ محترمہ ان کو لے کر نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں یا رسول اللہ میرا یہ بچہ دماغ کا بہت تیز ہے اس کی میموری بہت تیز ہے اس کی یاد داشت بہت تیز ہے یا رسول اللہ اس سے آپ دین کا کام لیں اس سے آپ دین کی خدمت لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت سے پوچھا کہ کیا آپ کو سریانی زبان آتی ہے سریانی زبان ایک الگ زبان تھی ایک الگ اجنبی زبان تھی عرب میں اس وقت اس کا چلن نہیں تھا صرف یہودی اس کو بولتے تھے اور یہودیوں کی کتابیں اس زبان میں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ سریانی جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں میں سریانی نہیں جانتا آپ نے فرمایا کہ تم سریانی سیکھ لو آپ کا مقصد تھا کہ تاکہ ہم یہودیوں میں دعوت کا کام کر سکیں حضرت زید ابن ثابت نے سریانی زبان کو کتنے دنوں میں سیکھا ناظرین آپ کو جان کر حیرت ہوگی سترہ دن میں سیونٹین ڈی سترہ دنوں میں حضرت زید ابن ثابت نے ایک نئی لینگویج کو کور کر لیا ایک نئی زبان کو سیکھ لیا ایک ایسی زبان کو جو ان کے سماج میں جس کا چلن نہیں تھا اس سے آپ ان کی میمری اور ان کی یاد داشت کا اندازہ لگا سکتے ہیں محترم ناظرین کرام حضرت زید ابن ثابت کو ایک بہت بلند مقام یہ حاصل ہے کہ وہ قرآن کریم کے حافظ اور قاری تھے اور قرآن کریم دنیا میں جب تک پڑھا جاتا رہے گا اس کی ایک ایک آیت ہم پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب حضرت زید ابن ثابت کو بھی ملتا رہے گا جب جب ہم مصحف کھولیں گے اس کا ثواب حضرت زید ابن ثابت کو بھی ملتا رہے گا حضرت زید ابن ثابت ان چنندہ صحابہ اکرام میں سے ہیں جن کو اس دنیا کا سب سے بہترین عمل اور سب سے بہترین ڈیوٹی جو انجام دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی اس وحی کو لکھنے کا کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو انجام دیتے تھے یہ کاتبین وحی میں سے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوتا تھا اس قرآن کریم کو لکھنے والوں میں سے تھے محترم ناظرین اکرام اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن باہیات رہے حضرت زید بن ثابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے آپ کی خدمت میں رہے قرآن کریم نازل ہوتا تھا یہ لکھتے تھے اس لئے قرآن کریم کے آیات کا شان نزول اور قرآن کریم کی آیات کا بیک گراؤن ان سے بہتر بہت کم لوگ جانتے تھے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کریم کو قرآن کریم کے سلسلے میں کوئی پریشانی ہوتی تھی کوئی پرابلم ہوتی تھی کوئی کنفیوزن ہوتی تھی تو وہ حضرت زید بن ثابت سے کنسلٹ کرتے تھے ان سے مشورہ لیتے تھے اور ان سے پوچھنے کے بعد تسلی حاصل کرتے تھے محترم ناظرین اکرام حضرت زید بن ثابت کے مقام اور مرتبے کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے جلیل القدر صحابی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو جب حج کے لیے جاتے تھے تو مدینہ پر اگر وہ کسی کو اپنا چانشین بنا کر جاتے تھے مدینہ کی ذمہ داری کسی کے حوالے کر کے جاتے تھے تو وہ شخصیت کوئی اور نہیں وہ شخصیت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی محترم ناظرین اکرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کے دور میں ایک جنگ ہوئی جس جنگ کا نام ہے جنگ یمامہ اس جنگ میں قرآن کے بہت سارے حافظ قرآن کے بہت سارے قاری شہید کر دیے جاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں کہ اے امیر المومنین اس طریقے سے تو اللہ کا کلام ضائع ہو جائے گا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا تھا ہم اس قرآن کریم کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں تاکہ وہ محفوظ ہو جائے بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کے سینے کو کھول دیا انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو بلوایا ناظرین گوھر کیجئے کہ قرآن کریم کے معاملے کے لیے حضرت ابو بکر نے کسی کو بلایا تو حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے ہم کو وہ قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا اس قرآن کو ہمیں ایک جگہ کلیکٹ کرنا ہے ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ اے امیر الممنین آپ بھلا ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا حضرت ابو بکر نے ان کو سمجھایا اور بار بار سمجھاتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ثابت کے سینے کو بھی کھول دیا محترم ناظرین حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندوں پر ڈالی گئی کہ اس سے زیادہ خطرناک اور اس سے زیادہ بھاری کوئی ذمہ داری نہیں ہو سکتی قرآن کریم کو کلیکٹ کرنا کوئی معاملی کام نہیں ہے ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن کریم نازل ہوتا تھا اس کو چمڑے کے اوپر درخت کے پکنوں کے اوپر اور الگ الگ چیزوں کے اوپر لکھا گیا تھا حضرت زید بن ثابت نے صحابے کرام سے مشورہ کرنے کے بعد جہاں تک ممکن تھا سب سے رائے لینے کے بعد انہوں نے قرآن کریم کو اکٹھا کیا اور کہیں پر اختلاف ہوتا تھا تو صحابے کرام سے مشورہ لینے کے بعد فائنل ڈیسیزن لیتے تھے اور بالآخر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک یہ پورا قرآن انہوں نے ایک جگہ کلیکٹ کیا اور اس قرآن کو حضرت ابو بکر کے حوالے کر دیا محترم ناظرین یہ قرآن کریم حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق کے پاس اور حضرت عمر فاروق کے بعد ان کی بیٹی ام الممینین حضرت حبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھا محترم ناظرین اکرام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ایک اور خاص بات ملتی ہے ہمیں اور آپ کو کہ انہوں نے بہت ہی نازف موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور سقیفہ بنی سائدہ میں محاجرین اور انسار اکٹھا ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون منتخب ہوگا امت کی باغڈور کس کے ہاتھ میں دی جائے گی اور وہاں پر محاجرین اور انسار میں قریب تھا کہ جھگڑا ہو جائے انسار نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہونا چاہیے اور ایک امیر محاجرین میں سے ہونا چاہیے اس مسئلے پر انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے انسار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے درمیان آئے تو ہم نے آپ کی مدد کی ہم آپ کے انسار تھے اللہ کے پیارے رسول کی ہم نے ہمیشہ مدد کی اور آج بھی اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد محاجرین میں سے امیر ہوں گے اور ہم ان کی مدد کریں گے ہماری حیثیت تب بھی انسار کی تھی ہماری حیثیت اب بھی انسار کی ہوگی حضرت زید بن صاحبت کی اتنی چھوٹی سی تقریر سے ایک بہت بڑا جھگڑا ہونے سے بچ گیا اور انہوں نے پوری امت کو ایک چیز پر متحد کر دیا تو محترم ناظرین کرام یہ ہیں حضرت زید بن صاحبت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو قرآن کریم کے بارے میں کوئی کنفیوزن ہو کچھ پوچھنا ہو تو وہ زید بن صاحبت سے کنسلٹ کرے اگر کسی کو فق کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو نماز کا طریقہ پوچھنا ہو زکاة کے مسائل پوچھنا ہو اگر اس سلسلے میں کچھ کنسلٹ کرنا ہو تو حضرت معاذ بن جول سے کنسلٹ کیا جائے اور اگر کسی کو مال سے فائننس سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہو کوئی کنفیوزن ہو تو وہ مجھ سے رجوع کرے کیونکہ میں یہ ذمہ داریاں اٹھا چکا ہوں محترم ناظرین کرام آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم سے کتنا گہرہ تعلق رکھتے تھے اور ان کے اس مقام کو حضرت عمر فاروق جیسا صحابی بھی سمجھتا اور محسوس کرتا تھا محترم ناظرین کرام حضرت زید ابن ثابت کا ایک اور کارنامہ ہمیں حضرت عثمان غنی کے دور میں نظر آتا ہے جب حضرت عثمان غنی کے دور میں حضرت عثمان غنی کے پاس حضرت خزیفہ ابن یمان صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین قرآن کریم کی اختیرت کے سلسلے میں امت میں اختلاف ہو رہا ہے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور لب و لہجے کے مطابق قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں اس امت کو قرآن کریم میں اختلاف کرنے سے پہلے بچا لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے سلسلے میں لوگ جھگڑا کرنے لگیں اختلاف کرنے لگیں اور قرآن کے سلسلے میں بھی ڈسپیوٹ شروع ہو جائے حضرت عثمان غنی نے اس موقع پر چار لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی اس کمیٹی میں حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے حضرت زید ابن ثابت تھے حضرت عبد الرحمن ابن حارس ابن حشام تھے اور حضرت عوبی ابن قاب تھے یہ چار صحابہ تھے جن کا پینل اور جن کی کمیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بنائی اور ان چاروں نے مل کر اس قرآن کریم کے نسخے کو منگایا جو نسخہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور اس کی ان لوگوں نے مل کر نقلیں تیار کی اس کی کوپیز تیار کی اور اس کو قریش کی لینگویش کے مطابق قریش کی زبان کے مطابق اس کو جمع کیا اور یہ جو نسخے تیار ہوئے یہ جو کوپیز تیار ہوئیں یہ پورے بڑے بڑے اسٹیٹ میں اس وقت جو اسلامی صوبے تھے وہاں بھیج دئیے گئے تاکہ اس قسم کا کوئی اختلاف اگر ہونے والا بھی ہو تو وہ اپنی جگہ پر تھم جائے یہ ایک بہت بڑی خدمت تھی جمع قرآن کی جو حضرت ابوبکر کے دور میں بھی حضرت زید بن ثابت کے ذریعے انجام پائی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت زید بن ثابت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت لی محترم ناظرین اکرام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور چیز میں بہت مہارت رکھتے تھے اور وہ ہے علم فرائض وراست کا علم مرنے کے بعد میت کے وارسین کو کتنا حصہ ملے گا باپ کو کتنا ملے گا بیٹی کو کتنا ملے گا بھائی کو کتنا ملے گا یہ جو مسائل ہیں جن کو ہم فرائض کہتے ہیں ان مسائل کے سلسلے میں صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ نولیجبل پرسن سب سے زیادہ جانکار اگر کوئی تھا تو وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خود یہ فرمایا تھا کہ افرز امتی زید بن ثابت میری امت میں فرائض کے سب سے زیادہ جانکار اگر کوئی ہیں تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت زید بن ثابت کے بارے میں بہت بڑی چیز ہے کہ قرآن کریم کے جمع کرنے میں ایک بہت بڑا کارنامہ حضرت زید بن ثابت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام ان کے ذریعے لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو آدمی کسی نیکی اور بھلائی کے کام کی طرف لوگوں کو بولاتا ہے تو اس کو بھی بھلائی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے محترم ناظرین اکرام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ثواب بتا رہے ہیں بھلائی کی طرف بولانے والے کا تو آپ ذرا سوچئے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے خاتے میں کتنا آجر و ثواب اور کتنی نیکیاں لکھی جارہی ہوں گی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو جمع کرنے کا جو کام تھا حالانکہ اس کے ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لی لیکن اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا حضرت زید بن ثابت کو اور اتنی بڑی خدمت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے انجام پائی محترم ناظرین اکرام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو مفتی مدینہ بھی تھے یہ صحابہ اکرام کے بیچ میں ان کی حیثیت ایک مفتی کی تھی آپ جانتے ہیں مفتی ایک بہت بڑی پوشٹ ہے اسلامی معاشرے میں ان کے پاس لوگ دینی مسائل کے سلسلے میں رجوع کرتے تھے اور یہ لوگوں کو فتوہ دیتے تھے چاہے وہ قرآن سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہوں چاہے وہ فرائز کا کوئی مسئلہ ہو محترم ناظرین اکرام فرائز کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے اللہ معالبانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح الجامعے میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افرد امتی زید بن ثابت میری امت میں فرائز کے سب سے بڑے جانکار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ میری امت میں حلال اور حرام کے سب سے زیادہ جانکار اگر کوئی ہیں تو معاز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے سب سے زیادہ اگر کوئی معرفت رکھنے والے ہیں تو حضرت عبی بن کعب ہیں اور اسی طرح سے فرائز یعنی علم وراست کے تعلق سے سب سے زیادہ اگر کسی کو نالج ہے تو وہ ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محترم ناظرین کرام حضرت زید بن ثابت کا وہ مقام ہے کہ عبداللہ بن عباس جنہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں اور جن کے لئے اللہ کے نبی نے مخصوص دعائیں کی ہیں وہ حضرت زید بن ثابت ایک مرتبہ اوٹ پر جا رہے تھے تو اوٹ کی نکل تھام لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس جیسے صحابی اوٹ کی نکل تھام لیتے ہیں حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں تنہہ ابن ام رسول اللہ اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے دور ہٹئے یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ میرے اوٹ کی نکل کیوں تھام رکھیے آپ نے یا آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کیا جواب دیتے ہیں محترم ناظرین وہ جواب ہمیں حضرت زید ابن ثابت کے مقام اور مرتبے سے روشناس کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس جواب دیتے ہیں ہاکذا نفعل بِعُلَمَائِنَا وَكُبَرَائِنَا ہم اپنے علماء کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں محترم ناظرین اکرام یہ زید ابن ثابت ہیں کہ عبداللہ ابن عباس جیسے بزرگ اور جلیل القدر اور عظیم صحابی ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کے احترام میں اونٹ کی نکیل کو تھام لیتے ہیں محترم ناظرین اکرام حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہوتا تھا اس کو لکھتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی حضرت زید بن ثابت دین کی خدمت کرتے رہے لوگوں کو دین کے مسائل بتاتے رہے لوگوں کی دینی رہنمائی کرتے رہے خاص طور سے فرائض کے مسائل جو دقیق مسائل مانے جاتے ہیں جن میں سب کو مہارت نہیں ہوتی ان مسائل کے سلسلے میں امت کی رہنمائی کرتے رہے بالآخر وقت مععود آ پہنچا اور امت کا یہ قیمتی ستارہ غروب ہو گیا امت کا یہ قیمتی فرد اس دنیا سے انتقال کر گیا جب حضرت زید بن ثابت کا انتقال ہوتا ہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی ہیں اللہ کے رسول کے حدیثوں کو سب سے زیادہ پہنچانے والے انسان ہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ما تحبر الامہ امت کا عالم چلا گیا امت کا سب سے جلیل القدر دنیا سے چلا گیا حضرت ابو حریرہ نے حضرت زید بن ثابت کو یہ خطاب دیا اور کہا کہ امت کا عالم چلا گیا شاید اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عباس کو ان کا جانشین بنائے محترم ناظرین اکرام حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پوری زندگی جس کا ایک مختصر سا کھاکا ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا آئیے ہم دیکھیں کہ ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے حضرت زید ابن ثابت کی زندگی سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت ہمیشہ دین کو مد نظر رکھ کر کرنی چاہیے حضرت زید ابن ثابت چھوٹے سے تھے ان کی میموری اور یاد داشت بہت تیز تھی ان کی والدہ نے ان کے اس ٹیلنٹ کو محسوس کیا اور ان کو دین کے لیے وقف کر دیا محترم ناظرین یہ ایک بہت بڑی کمی ہے کہ آج ہم اپنے ان بچوں کو جو ذہنی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں ان کو ہم دینی مدارش کی طرف روانہ کر دیتے ہیں اور جو بچے منٹلی تھوڑے سٹرونگ ہوتے ہیں تھوڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں ہم ان کو دنیاوی لائنوں میں لگاتے ہیں یہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں حضرت زید ابن ثابت کی والدہ نے اپنے بیٹے کو جس کی یاد داشت بہت تیز تھی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور اللہ کے نبی نے ان کے ٹیلنٹ کو پرختے ہوئے انہیں پہلے سوریانی زمان سکھنے کا حکم دیا اور پھر قرآن کریم جو آپ پر نازل ہوتا تھا اس کو لکھنے کی ذمہ داری آپ نے ان کے سپرد کی محترم ناظرین حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے زندگی سے ایک اور سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی بڑائی اور انانیت کو چھوڑ کر ہمیشہ اختلاف کو دور کرنے کی سوچ رکھنے چاہیے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سقیفہ بنی سائدہ میں جب مہاجرین اور انسار میں جھگڑے کی نوبت آگئی تھی حضرت زید ابن ثابت نے فوراں ایک ایسا جملہ کہا ایک ایسی بات کہی جس سے سارا جھگڑا ختم ہو گیا یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہونی چاہیے ہمیں کبھی کبھی معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جھگڑے اور اختلافات کی وجہ صرف اور صرف انانیت ہوتی ہے ہم بڑے ہیں ہم کچھ ہیں یہ سوچ انسان کو جھگڑے پر آمادہ کرتی ہیں حضرت زید ابن ثابت نے اس سوچ کا خاتمہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم نبی کے زمانے میں بھی انسار تھے اور نبی کے بعد بھی انسار ہیں ہم ان کی خدمت کریں گے ہم دین کی مدد کریں گے ہمارا مقصد کرسی تب بھی نہیں تھا اہدہ تب بھی نہیں تھا اہدہ آج بھی نہیں ہے محترم ناظرین یہ بہت بڑا درس ہے ان لوگوں کے لئے جو اقتدار کے لئے ہر حد کو پار کر جاتے ہیں محترم ناظرین اکرام حضرت زید ابن ثابت کی زندگی سے تیسرا سبق ہمیں یہ حاصل ہوا کہ ہمیں دین کے علوم میں کسی خاص علم میں مہارت حاصل کرنی چاہیے حضرت زید ابن ثابت نے علوم دینیہ میں ایک خاص علم جس کو ہم علم فرائض کہتے ہیں وراست کا علم میت کے ترکے سے ریلیٹڈ جو علم ہوتا ہے اس علم میں اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیا اپنے آپ کو وقف کر دیا اور ایک نکھر کر ان کی شخصیت سامنے آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ٹیلنٹ کو خراج تحسین دیتے ہوئے فرمایا یہ میری امت کے فرائض کے سب سے زیادہ جانکاری رکھنے والے فرائض کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے انسان حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق اور ملتا ہے اور وہ سبق یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کر لینا چاہیے حضرت زید ابن ثابت پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہوتا رہا قرآن کو لکھتے رہے اور آپ کے انتقال کے بعد قرآن کو جمع کرنے میں بھی آپ کی خدمات بے سمار ہیں اور آپ کی خدمات بے مثال ہیں یہ ہم سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ ہم قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے یہ ہم سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے ہم اس کی عظمت کو سمجھیں اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں اللہ معای اقبال کا ایک شیر اس موقع پر مجھے یاد آ گیا کہ وہ زمانے میں معزست مسلمہ ہو کر وہ زمانے میں معزست مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کا وہ جملہ آپ یاد کیجئے کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے یہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پستی عطا کرتا ہے جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں قرآن کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں محترم ناظرین کرام حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم یہ عبرت اور نصیحت کے پھول چنیں اور ہم اپنی زندگی کو بھی ان کی زندگی کی طرح دین کے رنگ میں رنگیں اور ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ ہم خود کو تو دیندار بنائے ہی اپنے بچوں کو بھی ہم دیندار بنائے اپنے گھر کا ماحول بھی ہم دیندار بنائے تاکہ ایک ایسی جنریشن ایک ایسی نسل وجود میں آئے جو قرآن اور حدیث کی محافظ بن کر سامنے آئے جو شریعت متحرہ کی پاسدار بن کر سامنے آئے جو صحیح معنوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے طریقے پر چلنے والی بنیں آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں محترم ناظرین جو فتنیں ہیں ان کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کے ماحول میں دینداری نہیں ہیں آج ہم اپنے بچوں کی تربیت میں اسلامی اصولوں کا لحاظ نہیں رکھتے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے گیارہ سال کی عمر میں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا اور اس وقت بھی ان کو قرآن کی کئی صورتیں یاد تھیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان گھرانوں میں ان فیملیز میں شریعت متحرہ کا کتنا لحاظ رکھا جاتا تھا بچوں کو قرآن یاد کرائی جاتا تھا بچوں کو اسلامی تعلیمات پڑھائی جاتی تھی آج بہت بڑا فرق ہے بہت بڑا خلا ہے ہمارے اور ان کے بیچ میں محترم ناظرین اس خلا کو پاتنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے گھروں میں بھی وہ ماحول بیدار کرنے کی ضرورت ہے وہ ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو ماحول صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں تھا محترم ناظرین آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ جن کی زندگیاں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں یہ الگ الگ مزاج اور الگ الگ بیک گراؤن اور الگ الگ پس منذر سے ان کا تعلق ہے لیکن ایک چیز سب کے بیچ میں کامن ہے ایک چیز سب کے بیچ میں مشترک ہے کہ سب دین کے خدمت گزار ہیں سب دین کے خادم ہیں کوئی قرآن کی خدمت کر رہا ہے کوئی دعوت اللہ کا کام انجام دے رہا ہے کوئی میدان جہاد میں کارہائے نمائیہ انجام دے رہا ہے کسی کی عدالت مشہور ہے کوئی شجاعت میں نمائیہ ہے کسی کی شرم و حیاء بے مثال ہے یہ صحابہ اکرام ہیں ان کے اخلاق و کردار کی ورائیٹی ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہمارا تعلق ہو مشن ایک ہونا چاہیے مقصد ایک ہونا چاہیے اور وہ مقصد ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی محترم ناظرین ہم یہیں آپ سے اجازت لینا چاہیں گے یہاں پر ہمارے اس اپیسوڈ کا وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ایک دوسرے صحابی کی صیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالی ان صحابے کرام کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ